بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو آج میں مسالہ بھنڈی کی ایک بہترین اور ایک نئی ریسپی لے کر آ چکا ہوں بھنڈیاں آپ نے بہت سے طریقوں کی کھائی ہوں گی اور خود بھی بنائی ہوگی لیکن آج میں آپ کو جس بھنڈی کی ریسپی دے رہا ہوں وہ ہے بیسن والی مسالہ بھنڈی ہم اس بھنڈی کے اندر بیسن کو شامل کریں گے اور بیسن کے ٹیسٹ کے ساتھ ہم یہ مسالہ بھنڈی بنائیں گے یہ بہت ہی مزے گی بنے گی بہت ہی ڈیلیشنس بنے گی نئی ریسپی ہونے والی ہے یہ کیسے ٹیسٹ فل بنے گی چلیں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو کے قریب تقریباً پانس سو گرام بھنڈی لے لی اور اس کو میں نے تھوڑا لمبا لمبا شیپ میں کاٹ لیا شیپ یہی رکھیے گا کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری بھنڈی پکانے کے دوران کیا ہو بہت ہی چھوٹی ہو جائے یا ٹوڈی ہے تو شیپ آپ نے اس طرح رکھنا ہے اچھے طریقے سے بھنڈیوں کو دھو کے کاٹ کے آپ نے ایک باؤل میں رکھ لینا ہے ہم میں اس کے اوپر کچھ مسالے شامل کروں گا سب سے پہلے منیس میں ہافٹی سپون نمک شامل کر دیا اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ساتھ ہی ہافٹی سپون پسی لال مرچ اور اسی طریقے سے ہافٹی سپون حلدی اور ہافٹی سپون کٹی لال مرچ ہافٹی سپون زیرہ اور تقریباً دو چھوٹکی ثابوت ہر دنیا جس کو ہم اچھے طرح ہاتھوں سے کرش کر لیں گے اور وہ شامل کر دیں گے تو یہ ہمارے مسالے ہوگا شامل اب ہم اس کے اندر تقریباً فائف سے سکس ٹیبل سپون بیسان اٹ کریں گے آپ بیسان اٹ کر دیں اور بیسان اٹ کر کے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اچھے طریقے سے آپ نے بیسان کو مکس کرنا ہے تاکہ ہماری بھنڈیا جو ہیں بیسان کے اندر کور ہو جائے سب طرف سے تو ہماری بھنڈیا اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے بیسان کے ساتھ تو اب ہم چلتے ہیں اس کو پکانے کی طرف یہاں میں نے ایک بڑا فرائپن لے لیا اور اس کے اندر تقریباً دھائی ٹیبل سپون آئل شامل کر دیا آئل ہم تھوڑا زیادہ اس لئے بھی رکھیں گے کیونکہ ہم ان بھنڈیوں کو اب اس میں کوئی مسالہ شامل نہیں کریں گے اور اس کو فرائے کرنے گے تو تیل شامل کر کے اس کو تھوڑا بہت گرم ہونے دینا ہے آج آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور جب تیل تھوڑا بہت گرم ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو ہماری بھنڈیا تھیں ان کو ایڈ کر دینا ہے اور ایڈ کر کے آپ نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے میڈیم فیلم کے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے اب جتنا بیسن ہماری بھنڈیوں پہ چپکا ہوا تھا وہ اب اتر چکا ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد ہمارا یہ لکھ آ چکا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون لسانو درہ کپیس شامل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایک سے دو منٹ تک بھوننا ہے ایک سے دو منٹ کے بعد پھر میں نے یہاں پر تقریباً تین درمیان دردت کے ٹیمارٹر ان کو اس شیپ میں کٹ لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور ٹیمارٹر ریٹ کر کے آپ نے اس کو پھر دو سے تین منٹ تک بھوننا ہے سارا کام آپ اس کے بھونائی کا ہے اس بھونائی کے اندر یہ فرائی بھی ہو جائیں گی اور یہ گل بھی جائیں گی اور یہ پک بھی جائیں گی تو ٹیمارٹر رال کے آپ نے تھوڑا سا ایک سے دو منٹ تک بھوننا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈک کے رکھ دینا ہے تاکہ ہماری ٹیمارٹر اچھے طریقے سے گل جائیں تو یہ دیکھیں ڈکنے کے بعد تقریباً دو سے ٹیمارٹر لگیں ہماری ٹیمارٹر اچھے طریقے سے گل چکے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ٹیمارٹر ہے ان کو پیس لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر half teaspoon نمک اور one table spoon چاٹ مسالہ صرف ہم اس میں چاٹ مسالہ اٹ کریں گے اور چاٹ مسالہ اٹ کریں گے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو ایک سے دیر منٹ بھوننا ہے ایک سے ٹیمارٹر کے بعد آپ اس کے اندر ایک باول دہی اٹ کر دیں دہی سے یہ ہوگا کہ اس کی بہت اچھی گریبی بھی بن جائے گی کیونکہ مسالہ تو ہمارا بہت اچھا بن چکا ہے تو دہی سے یہ ہوگا اس کی بہت اچھی گریبی بن جائے گی اور بہت ہی ڈیلیشیس ہماری یہ سبزی بن کے تیار ہوگی اس میں ایک نکھار بھی آ جائے گا ایک کھلہ بن بھی آ جائے گا اس کا ٹیسٹ اور بڑھے جائے گا دہی اٹ کر کے آپ نے تھوڑا سا بھوننا ہے اس کے بعد اس کو ڈکے رکھ دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے تین منٹ کے بعد جو ہم نے دہی اٹ کیا تھا وہ اچھے طریقے سے وہ بھی بھون چکا ہے اور ہماری سبزی بلکل تیار ہو چکی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری سبزی نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب آپ چھوڑا بند کر دیں اور اس کو مکس کریں مکس کر کے آپ اس کو پلیٹ میں نکال لیں میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتا ہوں پھر آپ کو اس کا فائنل لک دیناتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پورے کمرے کے اندر اور آپ اس کا لک دیکھ سکتے ہیں اس کے مسالے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی یہ مسالے دار اور ڈیلیشیس ہماری یہ بھنڈی بند کے تیار ہوئی ہے آپ اس کا لک دیکھیں اس بھنڈی کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا آپ نان کے ساتھ کھائیں یا آپ اس کو پرانٹھے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مسئلے بنتی ہے بہت ہی زبردست لگتی ہے ایک نیو اور ٹو ان ون ریسپی ہے اس میں بیسن کا زیادہ بھی اور ساتھ ہی بھنڈی کا زیادہ بھی اور ساتھ ہی دہی کا زیادہ بھی تو بہت ہی زبردست ہماری یہ سبزی بند کے تیار ہوتی ہے آپ اس کا لک دیکھیں سکتے ہیں یقیناً آپ کے موں میں پانی آرہا ہوگا تو آپ نے اگر آپ نے یہ والی بھنڈی نہیں کھائی تو آپ فوراں سے جا کر یہ ریسپی ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی تو امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو پسند آئے تو پھلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی ریسپ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی